اردو پاکستان جب ان کی چھوٹی ہوتی ہے یہ دوسرے گاؤں میں کسبوں میں چھوٹی چھوٹی عبادی ہے وہاں پہ بچوں کو اسی لائن میں چھوڑ کے آتے ہیں تو ہم نے سوچا ان کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں کیا یہ آج ان کا پہلا دن ہے یہ مسلسل ایسے ہی کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا کہانی اسلام علیکم جی یہ ہوا علیکم ہمارا مدرسے اس کا نام ہے خدمت القرآن جہاں ہم قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں افس و ناظرہ کی اور یہ ہمارا طریقہ کم اس کم یہ تین سال سے ہے تق تیب سے لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ بڑا پسند آیا ہمیں بھی یہ کچھ بچے ہیں جو دو کلومیٹر فاصلے سے آتے ہیں کچھ تین کلومیٹر فاصلے سے آتے ہیں کچھ پانچ کلومیٹر فاصلے سے بھی آئیں یہ ساتھ ہیں موضہ عمر کی چیز اس کے ساتھ ساتھ چھوٹ چھوٹی بستی ہیں وہاں سے بچے آتے ہیں یہ کاری صاحب یہ آپ کو کسی نے سکھایا تھا ایسے کرنا ہے یا آپ نے خود یہ کیا یہ تھوڑی سی بتائیں جی الحمدللہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ح خود بھی اللہ پاک نے یہ عقل دیا ہے کہ بچے آتے ہیں جب یہ روڑ آتے ہیں تو چھوٹ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی مرسیکر والا آتا ہے کار والا آتا ہے یا بڑی گاڑی والا آتا ہے کسی کے ساتھ تھوڑی سی ٹکر لگ گئی تو بچوں کے آزاق مسئلہ ہے ان کی زندگی کا مسئلہ ہے اور والدین کی دل کو دل آزاری ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے کہ جہاں ہم اپنے بچے اپنی بچوں کی زندگی ہیں جس ہاتھ دی ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح معاملات ہو جائیں تو ان کو بہت خطرہ پڑتا ہے لیکن اب ان کا یہ اعتماد ہے کہ ہم بھی بچوں کی تربیت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں اور بچی احسن طریقے سے آتے ہیں اور احسن طریقے سے جاتے ہیں اور والدین خوش ہو جاتے ہیں کاری صاحب بہت اچھی ترتیب ہے جی بڑی خوشی ہوئی اور دیکھنے والوں کو بھی ہوگی کہ دیکھیں اس طرح کی ذمہ داری کوئی بندہ نہیں لیتا سکول سے چھوٹی ہوتی ہے یا مدرسے سے وہ خود جائیں لیکن آپ اتنے دور سے اتنا طویل سفر کر کے ان کے ساتھ جاتے ہیں بہت اچھا لگا تو کاری صاحب پہلے مسئلہ نہیں بنا بچے یہ تنگ کریں کوئی نکل لائن سے نکل رہا ہے اس طرح کا کوئی نہیں الحمدللہ ہم بچوں کی تربیت مدرسے میں کرتے ہیں پندرہ بیس منٹ کے لیے مدرسے میں بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے کوئی آپ کا بھی جانے نقصان بھی ہو سکتا ہے والدین بھی پریشان ہو سکتے ہیں تو ساتھ دو بچے ہوتے ہیں جو بڑے بچے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے کھڑے کی ہیں اس کوٹی کے لیے جی جی وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں ہم کبھی آگے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں تاکہ بچوں کو ایسا کوئی پریشانی یا نقصان نہ بنے کاری صاحب مزید آپ دیکھنے والے لوگوں کو پیغام دے دیں یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے ابھی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کتنا پسند آیا کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں بے ترتیب ہیں اور آپ بیان دے دیں دوسرے بھی دیکھنے والوں کو مدرسے ہیں سکول ہیں یا جو بھی لوگ ہیں میں ان کو درس یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ سب سے پہلا جو تربیت کا ہے وہ والدین کے بعد استاد کی ہوتی ہے والدین ایک اعتماد کے ساتھ بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت بھی ہو اور ان کی تعلیم بھی ہو جیسے ہم ان کو تربیت دے گئے بچے اسی طرح ہی چلیں گے تو ہماری تمام استادہ سے گزارش ہے کہ بچے بھی ہمارے پاس جو آتے ہیں یہ کسی کی امانت ہے تو امانت میں خیانت نہیں کر چی جائیے قاری صاحب اپنا تعرف کروا دیں مدرسے کا تعرف کروا دیں میرے نام قاری محمد رمضان ہے موضہ عمر کھچی تصحیل میلسی زیلہ ویاری اور موضہ عمر کھچی کے ساتھ ہی سجاد خان کھچی صاحب ہے ان کے سرپرستی میں ہم جو مدرسہ چلا رہے ہیں یہ سب خرچہ وہی اٹھاتے ہیں ہم بچوں کو اللہ کی رضا کے لیے وہ قرآن مجات کی تعلیم دے رہے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیار دے ان کو بھی اور تمام آنے والی نصر اللہ پاک اسی طریقہ سے زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمیں جی بالکل جس طرح آپ نے قاری صاحب سے سنا کہ قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے یہی استاد ہی انسان کو بنا کے بعد میں اس مقام پہ کھڑا کرتا ہے کہ وہ بعد میں مختلف محکموں میں افیسر جج ہر طرح کی جوپ وہ کرتے ہیں تو میرے بھائیو یہ بہت اچھی ترتیب ہے جو انہوں نے کی ہے اور یہ مدرسے سے اکثر ہمیں جو اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ مدرسے سے ہی ملتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بدنام بے شک کرتے ہیں جہاں ایک اگر بندے نے غلطی کر لی تو وہ پورے لوگ غلط نہیں ہوتے یہ جس طرح یونیورسٹیوں میں سکولوں میں ہوتا ہے اس طرح مدرسوں میں بھی تو میرے بھائیو انسان ہی بستے ہیں غلطی تو ہر بندے سے ہوتی ہے فرشتہ تو کوئی ہے نہیں لیکن جتنی اچھی تعلیمات مدرسے یا محجز سے ملتی ہیں وہ دنیا کی کسی بھی فیکٹری کسی بھی جگہ سے نہیں مل سکتی مید کرتے ہیں آج کی موٹیویشنل سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ